بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو میں اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اسلام اور ایمان اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بیسک جو باتیں ہیں بنیادی جو باتیں ہیں وہ جانیں گے اور اسی طرح ایمان کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ سوال جواب کی شکل میں یہ چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں ذرا اس کو غور سے سن لے ہر مسلمان کو اتنا جاننا ضروری ہے جو آپ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے سوال ہے ہمارا دین کیا ہے یعنی ہم مسلمان ہیں نا تو ہمارے دین کا نام کیا ہے تو جواب ہے اسلام اس کے بعد سوال ہے اسلام کا کیا مطلب ہے اسلام کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے فرما برداری کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر اس پر عمل کرنا اسلام کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کو جان کر ان حکموں پر عمل کرنا اللہ کے حکموں کو ماننا اس کو کہتے ہیں اسلام اچھا تو اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں اچھا تو آگلہ سوال ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے اس کا جواب ہے فرما برداری کرنے والا اطاعت کرنے والا سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالی کی فرما برداری کرے سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالی کی فرما برداری کرے سوال ہے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد یعنی پلرس ہیں جواب پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں نمبر ایک اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا نمبر دو نماز پڑھنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا نمبر پانچ حج کرنا تو یہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا نمبر پانچ حج کرنا تو یہ بیسک باتیں تھیں جو اسلام کے بارے میں تھیں اب تھوڑا دو چار باتیں ایمان کے بارے میں جان لیں ایمان کسے کہتے ہیں سوال ہے اس کا جواب ہے ایمان یقین کرنے اور دل سے ماننے کو کہتے ہیں ایمان کا معنی اڑنے والا ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کا معنی ہے یقین کرنا دل سے کسی بات کو ماننا اس کو کہتے ہیں ایمان اچھا ایمان کے کتنے ارکان ہیں یعنی وہ جو بنیادی چیزیں ایمان کی کیا ہیں جن کو ماننا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرے گا تو پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا اس کو کہتے ہیں ایمان کے ارکان تو وہ کتنے ہیں تو اس کا جواب ہے سات ارکان ہیں جس پر ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے تو دیکھیں یہ سات چیزیں کیا کیا ہیں اس کو ذہن نشن کر لیں نمبر ایک اللہ کی موجودگی پر یقین رکھنا اللہ ہے موجود ہے اس بات پر یقین رکھنا اگر کوئی اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا ایمان سے نکل جائے گا نمبر دو اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا قرآن ہے اگر کوئی قرآن کا انکار کرے گا تو وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا نمبر چار اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان تمام رسولوں پر ایمان لانا اگر کوئی رسولوں کا انکار کرے گا تو پھر وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا نمبر پانچ آخرت پر ایمان لانا یعنی آخرت پر یقین رکھنا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں مرنے کے بعد ہم کو اپنے کیے کا جو ہے حساب دینا ہے تو اس آخرت کے دن پر یقین رکھنا نمبر چھے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین رکھنا کہ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ تقدیر سے ہوتی ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے گا تو پھر وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا نمبر ساتھ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا یعنی مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا اور ہم کو ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے حساب دیا جائے گا تو یہ کل سات چیزیں تھیں جو ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں اگر کوئی ان ساتوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرانا تو پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوں گی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ